تمہید کے اس تسلسل کو توڑے بغیر میں سیدھے سیدھے اس شیر کے ساتھ کہ اسی گلی میں وہ بڑھا کسان رہتا ہے اسی گلی میں وہ بڑھا کسان رہتا ہے یہ وہ زمین ہے جہاں آسمان رہتا ہے اور میں ڈر رہا ہوں ہوا سے یہ پیڑ گر نہ پڑے کہ اس میں چڑیوں کا ایک خاندان رہتا ہے کہ اس میں چڑیوں کا ایک خاندان رہتا ہے میں بہت ہی عدب سے بہت ہی احترام سے جنابِ ندیم نیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سم کو نوازیں ایک بار زوردار تعلیاں بجا کر آپ لوگ استقبال کیجئے جنابِ ندیم نیر صاحب کا کہ سب کچھ سکون جیسا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ سکون جیسا ہے پھر اس کی آنکھ میں کیا ہے جو خون جیسا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ سکون جیسا ہے پھر اس کی آنکھ میں کیا ہے جو خون جیسا ہے اور یہ تھوڑا سا خطرناک شہر ہے آپ تک پہچا رہا ہوں خطرناک دات چاہتا ہوں میں دیکھے گا وہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ سکون جیسا ہے پھر اس کی آنکھ میں کیا ہے جو خون جیسا ہے اسے چھوا تو دسمبر میں پیاس لگنے لگے دیکھو نومان صاحب ہس رہے ہیں یہ سمجھ میں آگئی بات کہ کیسا دیل ہے ان کے سینے میں کیسا ہمارے دوست ہیں نومان صاحب خالد گردو صاحب اور خاص طور پر جو ہمارے برادران وطن جو تشریف رکھتے ہیں ان کا جو استقبال ہوا میرا جی خوشبہ ذمہ داری ہے ہر شخص کی کہ اب اس وقت یہی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ اپنے محترم میمانوں کو استقبال کریں ارز کرتا ہوں کہ اسے چھوا تو دسمبر میں پیاس لگنے لگی کہ اس کے جسم کا موسم تو جون جیسا ہے اسے چھوا تو دسمبر میں پیاس لگنے لگی کہ اس کے جسم کا موسم یہ شروع سے جب مشارہ شروع وہ حالی سے اسی طرح کی شائری ہو رہی ہے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں سب شائر آج تو میں نے سوچا میں بھی سوا بے دارائن حاصل کرلوں اسے چھوا تو دسمبر میں پیاس لگنے لگی کہ اس کے جسم کا موسم تو جون جیسا ہے ہاں کہ اس کے اور چار مصرے اور پڑھتا ہوں میں ہلال ہمارے مہمان بیٹھے میں انہوں نے بتا دوں شان کو کہتے ہیں آپ کو نہیں بتا رہا آپ تو سمجھدار ہیں ارس کیا ہے کہ ہلالِ عید جوہر بھائی دیکھئے کہ چار مصرے کے ہلالِ عید نکلتا ہے سال میں ایک بار ہاں ہلالِ عید نکلتا ہے سال میں ایک بار ہمارا چاند نکلتا ہے روز شام کے بعد کیا کہ میں ہلالِ عید نکلتا ہے سال میں ایک بار ہمارا چاند نکلتا ہے روز شام کے بعد وہ اپنی چھت پہ تہلتا ہے مسکراتا ہے غروب ہوتا ہے لیکن دعا سلام کے بعد کیا کہنے بھائی واہ ارے بابا بابا ندیم بھائی کیا کہنے دوستو شاعری اگر یہ شاعری ہے تو واقعی اکبر تعلیوں سے استقبال کیجئے تاکہ حسنہ واہ بہت شکریہ کہ ہلالِ عید یہ یار یہ کوئی مجھے نہیں معلوم کیا کہنے ندیم بھائی زندہ یہ ایسا معاول نہ بنائی ہے کہ مجھے شبہ ہونے لگے کچھ لوگ نوٹنکی کے دھوکے میں مشاہریں منا آگئے ہیں میں روز یہی کام کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں میرے دوست ہیں یہ ایٹی سنگلتا ہے ہلالِ عید نکلتا ہے سال میں ایک بار ہمارا چاند نکلتا ہے روز شام کے بعد وہ اپنی چھت پہ تہلتا ہے مسکراتا ہے غروب ہوتا ہے لیکن دعا سلام کے بعد کیا کہنے ندیم بھائی غروب ہوتا ہے لیکن دعا سلام کے بعد اب میں یہاں تھوڑا تھا ان شہروں کو اس لئے نہیں پڑھوں گا کہ ابھی صورت میں ایک صاحب تھے راست لیلہ کھیلا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ جیل پہنچ گئے میں نہیں چاہتا ہوں آپ کا کریکٹر اتنا خراب گیا جائے پتا ہوں چارم اس نے دیکھئے گا رات دن یہ رہتے ہیں گوریوں کے چاکر میں رات دن یہ رہتے ہیں کیا کہنے بھائی گوریوں کے چاکر میں بھول کے بھی مت آنا جوگیوں کے چاکر میں بھول کے بھی مت آنا مشورہ اچھا ہے کوئی جا کے یہ کہتے کوئی جا کے یہ کہتے آج کے کنہیاں سے آج کے کنہیاں سے جیل جانا پڑتا ہے گوپیوں کے چاکر میں جیل جانا پڑتا ہے کیا کہنے بھائی گوپیوں کے چاکر میں مشورہ اچھا ہے جیل جانا پڑتا ہے سمجھ گئے سب ہاں سب سمجھ گئے یہاں سے چار مصرے ابھی سیاسی تبدیلی ہوئی مہاراش میں بھی ہوئی اور پورے ہندوستان میں ہوئی اب یہاں سے پوری ذمہ داری کے ساتھ چار مصرے پیش کرتا ہوں محترم فالد گردو صاحب تشریف رکھتے ہیں جی بھائی سنیے نومان صاحب تشریف رکھتے ہیں اور میں یہ بتا دوں ابھی وہ شروع میں فیض صاحب آپ یقین جانئے یہ جب آئے تھے کلیم شہزادہ کلیم ان سے پہلے وہ نظامت کر رہے تھے مجھے اچھا لگا کہ کم اس کے مردو جانتے ہیں صحیح نظامت کر رہے تھے ایک بار ایسا ہوا کہ ہیسٹ ہیسٹ یوپی میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا ہیسٹن یوپی میں تو وہ ایک شروع میں جو بولتے ہیں نا منازم سے پہلے وہ کہنے لگے سید عبدالغفار دکھائی تھی انہیں کہنے حضرات سید عبدالغفار صاحب آ رہے ہیں یہ مشاعرے کے مہمان خصوصی ہیں ان کا استقبال کیجئے سب تعلیوں سے استقبال ہو گیا ان کا وہ آ کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد سید جمیل صاحب آ رہے تھے اب وہ پریشان ہو گیا کہ سید جمیل صاحب کے لئے کیا بولے ہو تجھا مہمان خصوصی تو بول دیا میں نے کہنے حضرات یہ سید جمیل احمد صاحب آ رہے ہیں یہ مشاعرے کے بے حد مہمان خصوصی ہیں تو کم سے کم ایسا کام نہیں کیا انہوں نے ٹھیک ٹھاک انہوں نے مشاعرہ جی ندیم بھئی بھئی بھا 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 بہت اچھا ماحول بڑا بھئی بڑے بھا 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 یہ جتنے بھی مہمانہ نے ازازی تشریف رکھتے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں آپ کی طرف سے بھی استقبال کرتا ہوں اور آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں یہ سیاسی تبدیلی جو ہوئی چار مصرے پڑھتا ہوں اگر بات آپ کی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہوں جو بالکنی میں تشریف رکھتے ہیں بلندیوں پر ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے زمانے بھرنے ہمی کو مہان لکھا ہے ان حضرات کی طرف سے پیش کرتا ہوں کہ یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے زمانے بھرنے ہمی کو مہان لکھا ہے اور ہمارے خون سے آتی ہے اس لئے خوشبو ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے ہاں کہنے ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے اور چار مصرے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بھی لکشن ہوا اور یہ چار مصرے پڑھتا ہے یہ طالب علم کے اندھیری رات میں خود کو جلا بھی سکتے ہیں اندھیری رات میں ہاں مجھے معلوم ہے یہ ہماری قوم اچھا لگا مجھے ہماری قوم جو اسی میں برباد ہے وہ دیا ہی ہاتھ میں لیے رہتی ہے اگر اجازت دے تو میں پڑھ دوں اندھیری رات میں خود کو جلا بھی سکتے ہیں یہ اندوستانی مسلمان شیئر پڑھ رہا ہے اس لئے کوئی کمنٹ نہیں چاہیے مجھے معاف کیجئے گا کہ اندھیری رات میں خود کو جلا بھی سکتے ہیں تمہارے قصر سیاست کو تھا بھی سکتے ہیں قصر محل کو کہتے ہیں کہ اندھیری رات میں خود کو جلا بھی سکتے ہیں تمہارے قصر سیاست کو دھا بھی سکتے ہیں غرور کرنا نہ تم اپنی بادشاہی پر بنانے والے حکومت گرا بھی سکتے ہیں غرور کرنا بادشاہی پر بنانے والے حکومت گرا بھی سکتے ہیں بنانے والے حکومت گرا بھی سکتے ہیں اور یہ مدرسے مدرسے لوگ پڑھ لے تھے حملے اور جہر نے ابھی پڑھ لے ابھی پڑھنے ہیں وہ تمہارے لیے بھی ہو جائے گا پھر کیوں پڑھواری ہوں ہم سے دیا مدرسے پڑھنے ہیں لوگ جہور صاحب نے بہت پہلے کہا تھا میں نے بھی بہت پہلے کہا تھا چار مثلے پڑھتا ہوں شاعری الگ چیز ہے شاعری بنا کے پیش کرنا الگ چیز ہوتی ہے ارس کیا ہے کہ خضا پرست تجھے کچھ خبر نہیں اس کی خضا پرست تجھے کچھ خبر نہیں اس کی کہا کہا خلوص کے پودے لگائے جاتے ہیں شرکت کیجئے گا پوری تائید ہونی چاہیے کہ اسمبلی سے لے کر پارلیمنٹ آپ کی دات جانی چاہیے آپ کی گون جانی چاہیے کہ خضا پرست تجھے کچھ خبر نہیں اس کی کہا خلوص کے پودے لگائے جاتے ہیں اور یہ مدرسے ہیں انہیں تو ہکارتوں سے نہ دیکھ یہاں وطن کے سپاہی بنائے جاتے ہیں کہاں یہاں وطن کے سپاہی بنائے جاتے ہیں اور چار مصرے اور پہتا ہوں یہاں وطن کے سپاہی بنائے جاتے ہیں عشق کو نامراد کہتے ہیں عشق کو نامراد کہتے ہیں دوستی کو فساد کہتے ہیں عشق کو نامراد کہتے ہیں دوستی کو فساد کہتے ہیں جس کو ہر دھرم پیار کہتا ہے آپ اس کو جہاد کہتے ہیں آپ اس کو جہاد کہتے ہیں آپ اس کو جہاد کہتے ہیں وہ چار مصرے وہ شاہستان نے کہا تھا تو جہاد جرادیا میں پڑھے تھے رہو جمعیداری انہی کی ہے اگر آپ کو لگے گی معاف کیجئے گا مجھے میں صحیح بولتا ہوں کہ سادگی اپنے طرفدار کی محتاج نہیں سادگی اپنے طرفدار کی محتاج نہیں یہ عمارت کسی میمار کی محتاج نہیں سادگی اپنے طرفدار کی محتاج نہیں یہ عمارت کسی میمار کی محتاج نہیں جس کے چہرے پہ نمازوں کی چمک ہوتی ہے ایسی عورت کسی سنگھار کی موتاج نہیں جس کے اچھے ایسی عورت کسی سنگھار کی موتاج نہیں اچھا ہے بھئی پھر سے پڑھ دیجئے ایسی عورت خابگی اپنے طرفدار کی موتاج نہیں یہ عمارت کسی میمار کی موتاج نہیں جس کے چہرے پہ نمازوں کی چمک ہوتی ہے ایسی عورت کسی سنگھار کی موتاج نہیں بہت پڑھ دیا ہے گیت پڑھنا چاہتا تھا لیکن اب مجھے معاف کیجئے گا چار مسرے پڑھ گئے اجازت چاہتا ہوں چار مسرے دیلی سے لے کے ہندوستان میں بہت جگہ ریپ ہو رہے ہیں رسس کے ذمہ داروں نے اسٹیٹمنٹ دیئے اور دوسرے لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دیئے کہ یہ ریپ ایسے رک جائیں گے ایسے رک جائیں گے ہم نے چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے پوری دنیا کو بتا دیا تھا اگر ہم چلتے ہیں تو شاید یہ سب موہر میں دیکھنا پڑتا ہمیں ملہبہ کیجئے کہ چار مسرے پڑھتا ہوں ہو کے باپردہ تمہیں گھر سے نکلنا ہوگا کیا کہنے ہو کے باپردہ تمہیں گھر سے نکلنا ہوگا بے ہی آئی کا چلن اب تو پدلنا ہوگا پوری شرکت چاہتا ہوں میں آپ کی بے ہی آئی کا چلن اب تو بدلنا ہوگا میری بہنوں تمہیں محفوظ اگر رہنا ہے تم کو اسلام کے قانون پہ چلنا ہوگا کیا کہنے جی بلکل فرقہ پرستی شاہر کی پیالی تک آگئی ہے فرقہ پرستی گیت پڑھتا ہوں دیکھئے گا آپ پوری ذمہ داری سنویے میٹر پرانا ہے ترنم پرانا ہے لیکن گیت نہیں آگیا لیکن کہیں رشوت کی صدہ ہیں آج کیا اندوستان پیش کر رہوں میں یہ لیجے ابھی تو سمجھ گیا ہے اب پورے ہال میں ایک ہی سمجھ دار ہے کہیں رشوت کی صدہیں کہیں زہریلی ہوائیں کہیں نقل دوائیں ہے دکانوں میں کہیں رشوت کی صدہیں کہیں زہریلی ہوائیں کیں نقل دوائیں ہے دکانوں میں کبھی جھگڑا کبھی میل ہوتا یا ہی اب کھیل ہم فس گئے ہیں شیطانوں میں کبھی جھگڑا کبھی میں لوتا یا ہی اب کھیل ہم فس گئے ہیں شیطانوں میں کہیں رشوت کی سطح ہے کہیں زہری لیہوائے شکریہ ٹوٹی پھوٹی چوکٹ ہے بربادی کی آہت ہے جنتا میں گھبراہت ہے جو شوبہ ہے چوپٹ ہے چوکی چوکی ہے یارانہ برسے ٹیبل پہ نظرانہ مجرم گھائے فلمی گانہ اب تھانوں میں کہیں جھگڑا کہیں میلوتا یہی اب کھیلم فس گئے ہیں شیطانوں میں کہیں رشوت کی سدائیں کہیں زہری لیہوائیں کہیں نقلی دمائیں بہت اچھا لگا آپ نے محبتوں سنا بند بیش کرتا ہوں ہوچی حمیلی دیکھی ہے کوٹ کا چائری دیکھی ہے ہوچی حمیلی دیکھی ہے کوٹ کا چیری دیکھی ہے موٹر گاڑی دیکھی ہے میں نے دل دیکھی ہے بیانک یونے میں نے دل دیکھی ہے چڑھا مہنگائی کا پارا جنتا جھیلے یہ خسارا دھن بٹ گیا سارا دھنوانوں میں کبھی جھلا کبھی میل ہوتا یہی اب کھیل ہم فس گئے ہیں شیطانوں میں کہیں رشوت کی صدایں کہیں زہر لیاوائیں کہیں نقل دوائیں دکانوں میں کبھی جھلا کبھی میل